ویل ملکی سمایہ کاروں نے روہ ماں کے دوران ملک کے مالیاتی مارکٹ میں سے ون ارب 38 کروڑز 80 لیک ڈالر سے زائد رقم نکال لی ہے جس میں سے ایک ارب 28 کروڑ ڈالر کی ہوت منی یا آرزی سمایہ کاری بھی شامل ہے سٹیٹ بینک آف پاکستان کے جاری کردہ آداد شمار کے مطابق عالمی وبا کرونا وائرس کے باعث اُبھرتی ہوئی مارکٹ سے بڑے پیمانے پر فروغ تون اور گزشتہ 45 دنوں میں سرمایہ کاروں نے 30 ارب ڈالر کی رقم محفوظ جگہوں خصوصاً کرنسیز میں لگا دی ڈالر اکبار کی رپورٹ کے مطابق ڈالر کے علاوہ تقریباً ہر دوسری چیز پریشان کن پروغت کی وجہ سے بالا ہو چکی ہے باوجود اس کے سٹیٹ بینک پاکستان سمیت دنیا بھر کے مرکزی بینک ہنگامی اقدامات کے اعلان کر چکی ہیں جس کے تحت پاکستان میں شرحصود 75 بیسس پوائنٹ کم کر دی گئی ہے ملک میں غیر ملکی سرمایہ کار یکم مارچ سے اب تک 7 کروڑ 56,45,000 ڈالرز مالیاتی مارکٹ سے نکال چکے ہیں جس میں 1 ارب 28 کروڑ ڈالر ٹریجری بلز اور پاکستان انویسمنٹ بانڈ سے نکالے گئے 3 کروڑ 32,82,000 ڈالرز شامل ہیں جس سے ابتدائی 28 ایس کے درمیان نکالنے والی خالص رقم منفی 1 ارب 35 کروڑ ڈالرز ہو گئی ہے موسیقی